سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز قرآن مجید کو چھونے کے لئے اسے ہاتھ لگانے کے لئے باوضو ہونا یہ شرط ہے لہذا اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کے لئے بالکل جائز ہے لیکن افضل اور عدب والی بات یہ ہے کہ باوضو ہو کر ہی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اب جو دوسرا مسئلہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر قرآن مجید کی جو ایپس ہیں ان کو انسٹال کر کے موبائل پر دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے متعلق بھی علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ موبائل پر بھی آپ دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی افضل یہی ہے کہ باوضو ہو کر ہی تلاوت قرآن مجید کی جائے اب لیٹ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ کیسا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی عذر ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے تو پھر لیٹ کر بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لیٹ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کے پاؤں جو ہیں وہ سمٹے ہوئے ہونے چاہیے یعنی پاؤں سمیٹ کر تلاوت کریں تو بہتر ہے لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر لیٹ کر نہیں بلکہ بیٹھ کر تلاوت کی جائے تو یہ انتہائی احسن عمل ہے لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر وضوع کے بھی موبائل پر دیکھ کر لیٹ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے کر سکتے ہیں امید ہے بات سمجھا گی ہوگی